ساتھیوں نمسکار آج کے ویڈیو میں رازتان جی کے بیس بہت ہی امپورٹنٹ کیوشن لے کے اور یہ سبھی پرسن پہلے ایکجام میں پوچھے جا چکے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ایسے امپورٹنٹ کیوشن پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا پہلا ہے کہ اس نے آپ کے سامنے رازتان کا 32 جیلہ کون سے ہے بہت امپورٹنٹ کیوشن نے کئی بار ایکجام میں پوچھا گیا آپ لوگ بھی انسر دیجئے گا رازتان انمانگٹ کرولی یا بارہ تو آپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا کرولی جیلہ جو کی 32 نمبر کا جیلہ بنا تھا ٹھیک ہے اب ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ یہ کرولی جیلہ بنا کب تھا تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ جو رازتان اپنے ورتبان سورو میں ایک نومبر انیس سو چھپن کو کل چھپی جیلے تھے ٹھیک ہے ایک نومبر انیس سو چھپن کو ٹوٹل چھپی جیلے تھے پھر جو 32 جیلہ بنا تھا وہ کرولی بنا تھا 19 جولائی 1997 کو سوائی مادفور سے الگ ہو کے یہ جیلہ بنایا گیا تھا 32 نمبر کا جیلہ کرولی تھا اور یہ 19 جولائی 1997 کو بنا تھا ٹھیک ہے اور یہ بھی پوچھا گیا کہ پرتابگڑ کے بارے میں کئی بار پوچھا گیا کہ پرتابگڑ کا جیلہ کب بنا تھا 26 جنوری 2008 کو یہ تین جیلوں سے الگ ہو کے جیلہ بنایا گیا تھا تو یہ بھی یاد کیجئے گا آپ لوگ ڈو کی بات کرتے ہیں ویسو کا اکماتر ورد سمیلا کہاں آئیوزیت کیا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ کیوسن ہے یہ کیوسن کئی بار پوچھا گیا ہے تو اس کو بھی یاد کیجئے گا کھیجرلی پاکرن یا پوسکر یا آمیر تو یہاں پہ اپنا صحیح اتر ہو جائے گا کھیجرلی اپسن ہے ہمارا اتر ہو جائے گا کھیجرلی کہاں پہ یہ جوتپور جلے کے اندر آپ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کھیجرلی جوتپور جلے میں یہ جوتپور سے 28 کلومیٹر دور ایک کھیجرلی گاہوں میں ٹھیک ہے امرتہ دیوی کی نیترتوں میں پیڑوں کی رکشاک 363 سہیدوں کی سمرتی میں بنائے جارہا کھیجرلی کا ایک پریاؤن میلا ہے ٹھیک ہے ایک پریاؤن میلا ہے اور یہاں پہ 363 سہید ہوئے تھے ٹھیک ہے جو کہ امرتہ دیوی کی نیترتوں میں آندولن ہوا تھا جو سنور 3 کی بات کرتے ہیں راجستان کی کس خیطر میں دینک تاپاندر سب سے ادھگ رہتا ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر دیجئے گا اور ویڈیو کے اندر بھی مانداری سے بتائے گا کہ 20 من سے آپ کے کتنے سوئے اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسے ہیں تو آپ لوگ اینسر جرور دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا آپسن بھی ہمارا اتر ہے گا پچھوک شیطر کے اندر یہاں پہ سب سے زیادہ دینک تاپاندر رہتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں راجستان کی جلوائیوں سوسک سے اب آدھر مانسونی جلوائی ہوئے اراولی کے پچھوک میں ایک تو نیون وارس یعنی بارس بہت کم ہوتی ہے اسی کارن یہاں کا جو تاپ ہے وہ زیادہ رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں کا جو اونچ دینک وارس اکتباندر سب سے زیادہ رہتا ہے ٹھیک ہے اور نیمن آدھر تاو ایمتی اور ہواوں یہاں پہ یکت جلوائی ہوتی ہیں یہاں پہ ہوایں بھی بہتے جلدی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنا پچھوک شیطر ہو جائے گا کیوسن وار پور کی بات کرتے ہیں راجستان میں گہوں اتبادن کس جلے میں سب سے ادھیک ہوتا ہے کافی اچھا کیوسن ہے جلدی سے آپ لوگ انسور کومنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپسن سی ہمارا اتھر رہے گا گنگانگر کیونکہ گنگانگر کو ان کا بھنڈار بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے راجستان میں سروادی کھائے جانے والا اور سروادی اتپن ہونے والا جو ہے گہوں ہیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ کھائے جاتا ہے گہوں اور سب سے زیادہ اتپن بھی راجستان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گہوں میں جو ہے راجستان میں گہوں کا سروادی اتپادن اتر پردیس میں ہوتا ہے سوری یہاں پہ بھارت کی بات کی جاری ہے بھارت میں سب سے زیادہ گہوں کہاں پہ ہوتا ہے اگر راجے کی بات کی جائے تو اتر پردیس میں راستان کا گہوں اتبادن کرنے میں چوتھ استان ہے ٹھیک ہے نمبر اون پہ یو پی ہے وہ راستان ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے اگر جیلے وائز بات کی جائے راستان کے اندر تو جبکہ گنگانگر جیلہ گہوں اتبادن میں پرتمستان رکھتے ہیں اگر راجے کے اندر بات کی جائے تو گنگا نگر میں سب سے زیادہ گہوں کا اتبادن ہوتا ہے اور گہوں کے ادھگ اتبادن کے قرارے گنگا نگر کو راجے کا ان منڈار بھی کہتے ہیں کپاؤ پوتھ بھی کہا جاتا ہے کپاؤ پوتھ یاد کیجئے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیوسن نمر 5 کی بات کرتے ہیں اتربارت کا پرتم صرف ادھیان راستان کی کون سے نگر میں بہت اچھا کیوسن ہے جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا اور ویڈیو کے اندرے آپ سب سے ایک ایمپورٹنٹ کیوسن پوچھا جائے گا اس کا بھی آپ لوگ انسر دیجئے گا اور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا پورا راستان جی کہ یہاں پہ کور کراؤں گا ہر ایک ایمپورٹنٹ کیوسن آپ کو ملے گا تو یہاں پہ اپنا اتر ہو جائے گا کوٹا اپسن اے مارا اتر رہے گا کیوسن نمر 6 کی بات کرتے ہیں اکال کاشٹ جیوہ سم پارک کہاں پہ ہے جلدی سے انسر دیجئے گا آپ لوگ اکال کاشٹ جیوہ سم پارک کس کا بہا گئے مرو راشتی ادیان یا ماچی اسپاری پارک ون یو یار ابیارن یا پھر گجنیر ابیارن تو اپسن اے ہمارا اتر رہے گا مرو راشتی ادیان تھوڑا سب ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں مرو امی راشتی ادیان راجستان کے تھار مرستل میں افستیتہ ور یہ جیسلمر جلے سے چالیس کلومیٹر دور ہے یہ ادیان ہے تو راجے کا سب سے بڑا ادیان ہے بلکہ پورے بھارت میں اس کے برابر کوئی بھی راشتی ادیان نہیں ہے یہ جو ہے سب سے بڑا راشتی ادیان ہے اس کے علاوہ یہاں کا جو اکسیتر پلے 3162 کلومیٹر ہے میں یہاں پہ روچے کانگڑا بتاتا ہوں اس راشتی ادیان کا جو اکسیتر پلے 3162 ہے اور دھولپور جلے کا پورے جلے کا ماتر 3184 کلومیٹر سکیر ہے تو یاد کیجئے گا بہت بڑا ہے اور یہ جیسل میں جلے میں آتا ہے کیونکہ جیسل میں راستان کا سب سے بڑا جلے ہے کسیتر پلے کے ادار پر Q7 کی بات کرتے ہیں خنیجوں کا اجائب کس راجے کو کازت ہے بہت اچھا Q7 ہے جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا کئی بار یہ Q7 اکجام میں پوچھا گئے ہیں تو option D ہمارا اترے گا راجستان Q8 کی بات کرتے ہیں راجستان سمست بھارت میں کس خنیج قدارت کے اتپادن میں پرتمستان نہیں رکھتا تو یہاں پر جسوم کی بات کیجائے جو کہ راجستان کا پرتمستان ابرق یہاں پر ابرق HasnASS نہیں ہوگا گیا پتھر کی بات کیجائے یہ بھی پرتمستان بھی چاندی میں بھر پرتمستان کیونکہ لگ منگ 90% جاندی راجستان میں اتپادیت ہوتی تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں راجستان میں بھارت کی 90% جاندی نکالی جاتی ہے جار کھنڈ آندر پردیس کے راستان کا عبرق میں تیسرا عبرق میں تیسرا عبرق ہے جار کھنڈ اور آندر پردیس کے بعد تیسرا نمبر عبرق کا آتا ہے راستان کا اور راستان کو کھنیجوں کا عجیب گھر بھی کہا جاتا ہے بہت اچھا کیوسن بنتا ہے یہاں پہ کھنیجوں کا عجیب گھر کچھے کہا جاتا ہے راستان کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ کھنیج راستان میں پائے جاتے ہیں کیوسن نمبر نائن کی بات کرتے ہیں رازستان کا پرچیس ساس بہو مندر کی اس نگر میں بہت اچھا کہ اس نے کئی بار ایک جام میں پوچھا گیا جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا جوتپور جالاوڑ بی کانر اور ناگدہ تو آپسن ڈی مارا اتر رہے گا ناگدہ ناگدہ کون سے جلے میں آتا ہے آپ کو جلا بھی پتا ہونا چاہیے یہ ادھے پور جلے میں آتا ہے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس کا پرچی نام ہے سیستر بہو مندر اور یہ ناگدہ ادھے پور جلے میں آتا ہے رازستان کے ادھے پور 23 کلومیٹر دور ناگدہ گاہ میں یہ استیت ہے اور جو مندر اور بھاگوان وشنو کو سمر پیتے ہیں راجہ نے اپنی پتنی اور بہو کے لیے بنوایا تھا راجہ نے اپنی پتنی اور بہو کے لیے بنایا تھا اور مندر میں سب سے پہلے بھاگوان وشنو کی ستاپنا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام سستر بہو پڑا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہجار بجاؤں والا اور بعد میں یہ صحیح طریقے سے نئے بول پانے کے کارن اس کا جو نام ہے دیرے دیرے بدلنے لگا اور ساز بہو مندر اس کا ابھی فیلال ہے اور تقریباً گیارہ سو سال پرانا یہ مندر ہے یہ بولنے کی وجہ سے اس کا نام پریوردن ہو گیا تھا بھارت میں ساز بہو مندر جو اگر بھارت میں پوچھا جائے دیکھیں یہاں پر ایک اچھا کیوسن بنتا ہے بھارت کا اگر پوچھا جائے کیونکہ راستان کا پہمس ہے لیکن اگر بھارت کا بھی پوچھ لیا جائے کئی بار ہو سکتا ہے ایسا کیوسن بن جائے کہ بھارت کا ساز بہو مندر کہاں کا پہمس ہے یہ گوالیر کا پرسید ہے یہ کافی پریوردنس طال ہے اور یہ مندر ساندر مرتکلا کا ادبوت نمون ہے کہاں پہ آتا ہے گوالیر مدی پردیس جلے میں سوری مدی پردیس راجے میں اور جلہ ہے گوالیر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک اور کیوسن بنتا ہے کہ بھارت کا پرسید دیورانی جٹھانی مندر یہ بھی اچھا کیوسن ہے تو جلدی سے بتائیے گا کہاں کا پہمس ہے مرتکل پردیس اتر پردیس چھتیس گڑ یا راستان تو آپسن سی ہمارا اتر رہے گا چھتیس گڑ راجے کا ٹھیک ہے چھتیس گڑ راجے کا توڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ ہے دیورانی جٹھانی مندر تالہ یعنی چھتیس گڑ راجے کی بلاسپور جلے کا ہے یہ گاؤں کا نام ہے امیری کامپا نگر ہے اور یہ سمارک چھتیس گڑ راجے دوارہ سرنگسید بھی ہے ٹھیک ہے یہ راجے سرکار دوارہ سرنگسید بھی ہے تو یاد کیجئے گا چھتیس گڑ راجے بلاسپور جلے ہیں کیوسن نمبر گیارہ کے بات کرتے ہیں راجستان روزگار سندیس کہ راجستان روزگار سندیس کا جو پرکاسن ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے بہت اچھا کیوسن بنتا ہے اور یہ ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے یاد کیجئے گا کہ جو روزگار سندیس آتے ہیں وہ کہاں پر پرکاسی تو یہ راجستان کے اندر جیپور جھوٹ پر ادھے پر یا کوٹا تو اپسن اے ہمارا اتر ہو جائے گا جیپور ایسے ایمپورٹنٹ کیوسن پانے کے لئے چینل کو آج ہی سبسکرائب جرور کر لینا کیوسن نمبر بارہ کی بات کرتے ہیں ان میں سے راجستان میں پورنت ہے بہنے والی سب سے لمبی ندی کا ان سے ہے راجستان کے اندر جو پورنت ہے بہنے والی سب سے لمبی ندی بتانی ان میں سے چمبل مائی پاروتی ہے بناس ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے صاحب سے اپسن ڈی ہونا چاہیے بناس ندی تھوڑا سا کنفیوزن ہے آپ لوگ بھی انسر دیجئے گا کیوسن نمبر تیرہ کی بات کرتے ہیں راجستان کا پرثم جنتوالے جو ہے کہاں پہ بنایا گیا تھا بہت اچھا کہ اس نے راجستان کے اندر پہلا جنتوالے کہاں پہ بنایا گیا تھا جیپور بیکانیر جودپور یا ادھے پور تو اپسن ہی ہمارا اترائے گا جیپور میں بنایا گیا تھا تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ جنتوالے جو ہے جیپور کے اندر اٹھارہ سو چھیتر میں کہاں پہ رام نیواز بھاگ میں اس میں مگرمچ پرجنن کے اندر ستاپیت کیا گیا تھا یاد کیجئے گا مگرمچ پرجنن کے اندر راجستان کو دو بھاگوں میں بیوازیت کرنے والی سم ورسہ رکھا کونسی ہے ٹھیک ہے جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا یہ کیوشن بھی کئی بار پوچھا گیا تو اپسن بھی ہمارا اترائے گا پچاس اہمی کیوشن بھی پندرہ کے بعد کرتے ہیں رنگ مہل سبیتہ کے اوسیس کس جیلے میں ستی تک بہت اچھا کیوشن ہے رنگ مہل سبیتہ کے اوسیس کونسے جیلے میں چورو گھنگر بیکانیر انمانگر تو یہاں پہ اپسن ڈی ہمارا اترائے گا انمانگر جیلے میں آتا ہے ٹھیک ہے اپسن ڈی ہمارا اترائے گا ٹھیک ہے اور یہ رنگ مہل سبیتہ جو انمانگر جیلے میں اس کا جو اتخنن ہوا تھا انیس سو باؤن سے انیس سو جوپن میں سویڈی سے دل دوارہ کیا گیا تھا کیوشن ور سولہ کی بات کریں اتپتی کی دشتی سے اراولی پروت مالا کس پرکار کی بہت اچھا کہ اس نے کئی بار پوچھا گیا ہے کی جو اتپتی کی ہزار پی اراولی پروت مالا کس پرکار کی مانے گئی ہے ٹھیک ہے ولی اوششت سنگریت یا کھنڈ تو اپسن اے ہمارا اترائے گا ولیت ٹھیک ہے اپسن اے اترائے گا ولیت کیوشن ور سترہ کی بات کیجئے راجستان میں چمل پہ نرمیت چولیا پرتاب کس جلے میں یہ کافی فہمس ہے چولیا جل پرتاب تو جلدی سے آپ لوگ اینسر دیجئے گا کومنٹ کر کے تو اپسن بھی ہمارا اتر رہے گا چیتوڑ گھر ٹھیک ہے چیتوڑ گھر رہنا چاہی ہے تھوڑا سا کنفیوزن ہے لیکن آپ لوگ بھی بتائیے گا چیتوڑ گھر یہاں پہ میرے صاحب سے اتر رہے گا کیوشن ور 18 کے بات کیجئے گا نیمل لکھی میں سے کس ستان پہ سور ارجا کا سفل پرکشن کیا گیا تھا بہت اچھا کیوشن ہے کی کون سے ستان پہ سور ارجا کا ایک سفل پرکشن کیا گیا تھا بالے سر دے سنوک راوت باٹا یا گھوٹا رو ٹھیک ہے تو اپسن اے ہمارا اتر رہے گا بالے سر میں کیوشن ور 19 کی بات کرتے ہیں راجستان میں بھوری میٹی کا پرسار ہے وہ کہاں پہ جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا بناس ندی کا پروائق شہطر یا راجستان کا دکسن بھاگ یا ہڑوٹی بھٹا رہے ہیں اراولی کے دونوں طرف کے بھاگ تو یہاں پہ اپسن ڈی اتر رہے گا اراولی کے دونوں طرف کے بھاگ میں جو بھوری میٹی کا پرسار ابھی ہے تو اپسن ڈی ہمارا اتر رہے گا کیوشن ور 20 کی بات کرتے ہیں اپریشن فلٹ کا سمند کس سے جڑا ہوئے بہت اچھا کیوشن ہے کئی بار پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اپریشن فلٹ کا جو سمند آپ کو بتانا ہے بار سے یا دکھ سے یا ریشن کٹ سے تو یہ دیری سے جڑا ہوئے تو اپسن ڈی ہمارا اتر ہو جائے گا دکھ ادھوک وکاس اپسن ڈی اتر رہے گا اگر تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ ویسا کوئی ایک ویساالتم گرامین وکاس کاریکرم ہے اور یہ کاریکرم جو ہے 1970 میں شروع کیا گیا تھا ٹھیک ہے جو کی دیری ادھوک سے جڑے ہوئے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وکاس کرنے کے لیے کافی جو ہے مددگار رہا تھا اس کا جو پرمک ادیسیہ تھا وہ دودھ میں وردی کرنا دودھ کے اتبادن میں وردی کرنا تھا گرامین کشتروں میں ان کی کسانوں کی آئیوں کو وردی کرنا تھا اس کے علاوہ جو بھگتاؤں کو اچھی دا پہ دودھ اپل بند کرانا تھا بہت اچھا کیوسن ہے پوچھا گیا کیوسن اب بات کرتے ہیں آج کا جو امپورٹنٹ کیوسن ہے اس کا آپ کو انسر دینا ہے آپ لوگ جرور کوسیس کیجئے گا راجستان دیویس کب بنایا جاتا ہے چار اپسن آپ کے سامنے سترہ مارچ تیس مارچ اٹھالہ اپریلی اچھبی جنوری یہ کیوسن بہت بار ایک جام میں پوچھا گیا ایجی کیوسن ہے لیکن یہ بار بار ریپیٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ انسر دیجئے گا اب بتائیے ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پرابت ہو جائے اور ویڈیو کو آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر بھی کر دینا تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو کا فائدہ ملسکے دنیواد